دس محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے پھر علی اکبر کا نام لیا پھر اون و محمد کے نام لیے رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے شہدادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے بلاخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں اے میرے چچا حسین کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں امام حسین علیہ السلام نے مسکرہ کی فرمایا اے قاسم موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے شہدادہ قاسم نے فرمایا اے چچا جان اگر آپ کے قدموں پر قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے امام حسین نے شہدادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اسغر کا نام بھی ہے شہدادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے اے میرے چچا کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں اے قاسم میں خود فوجش کیا کے پاس اسغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے بس رات ڈھلتی ہے دس محرم کا سورج تلو ہوتا ہے ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا بی بیوں میں فروا دیکھیں کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے بی بیوں میں فروا قریب گئی اپنی بیٹے قاسم سے فرمایا اے میرے شہزادے رو کیوں رہے ہو شہزادہ قاسم فرماتے ہیں اے میری ماں صبح سے لے کے اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس چاہتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازتیں آپ فرماتے ہیں قاسم ٹھہر جاؤ رک جاؤ اے میری ماں آپ چچا حسین سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازتیں بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا بی بی ام فروا کو امام حسن کی وسیعت یاد آئی آپ نے کہا اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویز باندھا ہے اس کو کھولو کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویز قاسم کے بازو پہ باندھ لو اور انقریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا تب یہ تعویز کھول گی میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کریں بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویز کھولا اس میں امام حسن کی وسیعت تھی اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا اے میرے چچا حسین میرے بابا نے آپ کے لئے کچھ لکھا ہے امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویز کو آنکھوں پہ رکھا جوما اور پڑھا اس میں تحریر تھا اے میرے بھائی حسین میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین تین دن کا بوکھا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے نہ میں فاطمہ نہ علی تم نہ حسن ہوگا میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لئے رکھوں تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو اے حسین آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجادت دو امام حسین روکے تعویز کو چومتے ہیں اور شہداد اے قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قاسم جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جا پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بچے آج زرہ میں تجھے پہناوں گا تاریخ نے لکھا ایک ایک زرہ امام حسین اپنے شہداد اے قاسم کو پہناتے رہے لیکن کوئی بھی زرہ شہداد اے قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری پہل آخر شہداد اے نے فرمایا اے میرے چچا مجھے بغیر زرہ کی میدان میں بھیجیں شاید اللہ کی مرضی یہ ہے بس اللہ اکبر کہکے حسن کا لال میدان میں آیا شیر کی طرح فرماتے ہیں اے فوج اشکیہ میں علی کا پوتا ہوں ابباس کا بھتیجہ حسن کا پیٹا اگر کوئی ہے تو میرے مدھے مقابلہ آئے عمر بن سعید شمر اور دوسرے بہدر زور زور سے ہسنے لگے کہ یہ تیرہ سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے یزید کی فوج میں اذرک نام سے ایک بہدر تھا جو ہزاروں کی لشکر سے اکیلا لڑتا تھا عمر بن سعید نے کہا جا قاسم کا سر کلم کر کیا وہ ہس کے کہتا ہے کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے تاریخ نے لکھا اس کا بیٹا گیا شہزاد آئے قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فننار کر دیا وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے وہ بھی فننار ہوا تیسرا بیٹا بھی فننار ہوا جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے وہ اذرک میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے شہزاد آئے قاسم نے یا علی کہہ کے ایک ذرک ماری وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا عمر بن سعید نے کہا یہ علی کا لال ہے جاؤ سم مل کے حملہ کرو بس ایک تیرہ سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کے حملہ کیا کوئی سامنے سے وار کرتا ہے کوئی پشت سے وار کرتا ہے کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے کوئی نیزے پھینکتا ہے بس ایک گرس شہزادے کے سر پہ لگا شہزادہ گھوڑے کی دیتے زمین پہ آیا اور آواز دی چچا حسین میری مدد فرمائے مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دھوٹے ہیں تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا آپ کا سینہ پشت ایک ساتھ ہو گئے آپ کی پسنیاں ٹوٹنے لگیں امام حسین بس جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں قاسم کی لاش کو ڈھونڈا نہ پایا بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو کہیں قاسم کے پیر ہے تو کہیں قاسم کا سر اپنی ابا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں بس جیسے ایک باغمان پھول چنتا ہے ایسے امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا گھٹڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے اور وہاں بی بی امی فروا خیمے میں منتظر تھی